دوستو گر آپ بھی عرشدیب سنگھ اور عمران ملک کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو عرشدیب اور ملک کی رفتار بھری گیند بازی سے اڑے نیوزیلینڈ کے پلے باز جیہاں دوستو عرشدیب سنگھ اور عمران ملک دونوں نے مل کر ایک ایسی گیند بازی کا پریچہ دیا جس کو دیکھ پورا کرکیٹ جگہ تے دنگ رہ گیا اپنی دماغے دار گیند بازی کے ساتھ دونوں گیند بازوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ آٹھ وکیٹ اپنے نام حاصل کر لئے آگرکار کیسے عرشدیب سنگھ اور عمران ملک کی ساس روک دینے والی گیند بازی سے بھارت میچ جیتا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ دونوں کی توفانی گیند بازی کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپریت بمرا عمران ملک اور عرشدیب سنگھ میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ ونڈے سیریز کے رومانچک مقابلے کھیلے جا رہے ہیں جہاں پر پہلے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو ساتھ وکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو دوسرا مقابلہ بھی بڑا ہی رومانچک طریقے سے کھیلا گیا پرانتو اس مقابلے میں بارش کے قارن نتیجہ نہیں نکل سکا اور مقابلے کو رد کر دیا گیا لیکن اب دونوں ٹیموں کو تیسرے مقابلے کے لیے انجام میں تیار ہو کر آنا ہوگا آپ کو بتا دیں تیسرا مقابلہ تیس نومبر کو کرسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیمیں جم کر تیاریاں کر رہی ہیں اور اس مقابلے کے لیے نیوزی لینڈ کی ٹیم سیریز جیتنے کی کوشش کرے گی تو وہیں بھارتیہ ٹیم سیریز کو برابر کرنے کی پوری کوشش کرے گی ایسے میں اس مقابلے سے پہلے ابھیاز ستر کے دوران عمران ملک اور عرشدیب سنگھ کا توفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے دراصل دونوں نے ملکر ابھیاز ستر میں خطرناک پردرشن کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خدیر دیا آپ کو بتا دیں دونوں بلے بازوں نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ آٹھ بلے بازوں کو آؤٹ کر کے پوری کی پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتیے ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو پچاس رن بنائے تھے لیکن اس لکشہ کا پیچھا کرنے کے لیے آئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے سامنے گیند بازوں کی اگنی پرکشہ تھی جہاں پر گیند بازوں کو کسی بھی پرستیتی میں یہ مقابلہ بھارت کے پکش میں کرانا تھا اور ایسے میں کپتان شکھر دھون نے اپنی پوری ذمہ داری عمران ملک اور عرشدیب سنگھ کو دے دی جہاں پر دونوں گیند بازوں نے مل کر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ماتر ایک سو اسی رن بنانے کے بعد اٹھائیس آور میں آل آؤٹ کر دیا تو وہیں ملک نے اپنی خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے پہلے ہی آور میں ایل آن کو چار رن کے سکور پر کلین بولڈ کرتے ہوئے پویلین کا راستہ دکھا دیا اس کے علاوہ دوسری طرف سے کونوے کو بھی پویلین کا راستہ اپنے دوسرے آور میں آٹھ رن کے سکور پر ایل بی ڈیو آؤٹ کرتے ہوئے دکھ کیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کین ویلیم سن اور مچیل آئے جہاں پر دونوں بلے بازوں نے مل کر پاری کو سمحالا لیکن مچیل عرشدیب سنگھ کے چوتھے آور میں اٹھائیس رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور اب بلے بازی کرنے ٹوم لے تھا میدان پر آئے دوسری طرف سے کین ویلیم سن نے تھوڑی دیر پاری کو سمحالا اور اپنا عرد شتک پورا کیا ساتھی ساتھ اپنا شتک بھی پورا کر لیا دوسری طرف ٹوم لے تھا ملک کے دوار دوارہ آؤٹ ہو گئے اور ویلیم سن کا وکیٹ بھی 105 رن کے سکور پر ملک نے لیا دوسری طرف سے عرشدیب سنگھ نے گلین فلیپس کو 21 رن کے سکور پر آؤٹ کیا تو وہیں سینٹنر کو دو رن کے سکور پر بھی پویلین کا راستہ دکھا دیا ساتھی ساتھ سعودی کو چار رن کے سکور پر اسی اوور میں پویلین کا راستہ دکھایا 180 رن پر پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی آپ کو بتا دیں ملک اور عرشدیب دونوں نے اپنے آٹھ آٹھ اوور میں چار چار وکیٹ حاصل کیے جس کے بعد ٹیم مینجمنٹ خوش ہوا اور اسی پردرشن کی امید آگے بھی جتائی گئی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اگلے مقابلے میں کتنے وکیٹ لے پائیں گے اپنی راہ نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد